موسیقی کرونا کے خلاف تمام تر کوششیں تدابیریں بے سود ہو گئیں وائرس چوبیس گھنٹوں میں مزید چومن انسانی زندگیاں نکل گیا امباد کی تعداد گیارہ ہزار اکسو ستاون ہو گئیں مزید دوہزار تین سو تریسٹھ افراد میں وائرس کی تشخیص چار لاکھ اسی ہزار چھ سو چھانوے افراد سہتیاب پینٹیس ہزار دوستو ترانوے مریض زیر علاج دنیا بھر میں کرونا سے بیس لاکھ تراسی ہزار ہلاکتیں مریضوں کی تعداد نو کروڑ تیہتر لاکھ تک جا پہنچی امریکہ میں چار لاکھ پندرہ ہزار برازیل میں دو لاکھ بارہ ہزار بھارت میں ایک لاکھ تریپر ہزار میکسکو میں ایک لاکھ چوالیس ہزار روس میں سر سٹھ ہزار فرانس میں اکہتر ہزار برطانیہ میں ترانوے ہزار اور سعودی عرب میں چھہ ہزار تین سو ارتیس امباد وزیراعظم کہتے ہیں فورن فنڈنگ کیس کی اوپر سماعت ہونی شاہیے کیس ٹی وی پر براہ راست دکھایا جائے فورن فنڈنگ کیس اٹھانے پر اپوزیشن کا شکریہ چوروں کا ٹولہ ہر دوسرے دن اکٹھا ہو کر سڑکوں پر آ جاتا ہے پرویز مشرف تمام تار اختیارات رکھتے ہوئے دباؤ برداشت نہ کر سکا وزیراعظم نے جنوبی وزیرستان میں مصروف ترین دن گزارا امائدین سے خطاب صحافیوں سے بھی گفتگو بارہ کے لیے تری اور فوجی سرویس فوری بحال کرنے کا اعلان فورن فنڈنگ کیس میں سکروٹنی کمیٹی درست طریقے سے کام نہیں کر رہی درخواست گزار اکبر ایس وابر کا الزام کہا تمام ریکارڈ الیکشن کمیشن کے حوالے کیا جائے پی ٹی آئی کے تئیس اکاؤنٹس ہمارے سامنے کیوں نہیں رکھے جا رہے پہلے دن سے کہہ رہے ہیں کہ کمیٹی ناکام ہو چکی ہے ہم نے تحفظات کا اظہار کیا تو کمیٹی واک آؤٹ کر گئی وزیر علیہ مراد علی شاہ کے خلاف نیب ریفرنس پر سندھ کے وزراء پھٹ پڑے ناصر شاہ نے ریفرنس کو حراسہ کرنے کی کوشش قرار دے دیا مرتضی وحاب بولے عوام کو سستی بجلی فراہم کرنے پر نیب کیس کیوں بنتا ہے سید گنی نے کہا کہ نیب انتقامی کا روایوں کے لیے حکومت کا آلائکار ہے موسیقی